اسلام علیکم صحبی نیوز میں خوش آمدید بائی لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم تین خبروں کو کور کریں گے جو سارے کی سارے خبریں جو ہے وہ گریبتاری کی اوپر بیس ہے ایک اہم خبر اس میں یہ ہے کہ ایک پاکستانی بائی بڑے جرم میں گریبتار ہوا ہے اس کو یا تو پندر برس خید ہوگا یا پھر دس لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا یہ کونسی بڑی غلطی ہے تاکہ آپ بھی جانے اور اس سے محتاط رہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں پہلا خبر آپ کے ساتھ کور کرتا چلے پہلا خبر سعودی عرب سے یہ ہے کہ چار افراد جو ہےنا ایک گر میں گسے تھے جن کے پاس حاصلہ بھی تھا سعودی عرب کے اندر یہ اپنے ملک بھی نہیں ہے ایک گر کے اندر گسے تھے جدہ میں اور گر کے اندر لوگ بھی تھے اسلح کے زور پر ان لوگوں سے جو ہےنا وہ لوٹے گر میں جو لوکر بنا ہوا تھا وہاں سے تیس ہزار ریال لوٹے اور پھر وہاں ایک سے گاڑی بھی چینی اور اسی گاڑی سے پرار ہو گئی پولیس کو پھر یہاں پر اطلاع ملی کہ یہاں پر ایسی وردات ہوئی تو پولیس نے پھر کاروائی کی اور چاروں افراد کو گریبتار کیا اور سعودی حکومت کا کہنا ہے جدہ پولیس کا کہنا ہے کہ چاروں کے چار جو ہے وہ سعودی شہری ہے جنہوں نے ایک گر میں اسلح کے زور پر یہ وردات کی تھی اور یہ گریبتار ہو چکے ہیں تو دیکھو ہم تو کہتے ہیں اپنے ملکوں میں ہی ایسے ورداتے ہوتے ہیں لیکن سعودی عرب جیسے ممالک میں بھی اس طرح کی ورداتے ہو رہے ہیں یقین نہیں ہوتا بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب جو انتہائی اہم ہے میرے نظروں میں ایک پاکستانی کو گریبتار کیا گیا ہے مکہ پولیس نے پاکستانی کو گریبتار کیا ہے جو غیر قانونی افراد کو نقل و عمل کی سہولت پر اہم کر رہا تھا یعنی وہ مکہ شہر سے ایسے اپراد کو اپنے گاڑی میں دوسرے شہر لے کے جا رہے تھے جو غیر قانونی تھے یعنی جو سرہادے عبور کر کے آئے تھے اور پاکستانی شہریں نے انہیں یہ سہولت دی اسے مکہ شہر سے دوسرے شہر لے کے جا رہے تھے ٹرائپک پولیس نے اسے گریبتار کیا ہے راستے میں پکڑیا ہے سب کے پاس اقامے وغیرہ نہیں ہوں گے ظاہر سی بات ہے گریبتار ہو گیا ہے یہاں پر جو ہے نا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ پاکستانی شہری ہے اور اس کے پاس جو اپراد بیٹے ہوئے تھے وہ دیگر ممالک سے بتا رہے ہیں سوڈان سے بتایا جا رہا ہے ناجیریہ سے بتایا جا رہا ہے ٹوٹل یہ تیرہ افراد تھے جن کو پاکستانی شہری نے نقل و عمل کی سہولت پر اہم کی اس میں یہ پاکستانی بائی گریبتار ہوا یہاں پر بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس طرح کی غیر قانونی افراد کو نقل و عمل کی سہولت پر اہم کرنا سعودی قانون میں غیر قانونی ہے جس پر پندرہ برس قید اور دس لاکھ ریال تک جرمانہ کیا جاتا ہے برے کام کی انجام ہی برا ہوتا ہے بس اللہ خیر کرے کیونکہ پندرہ برس قید اور دس لاکھ ریال جرمانہ ایک بہت ہی بڑی رقم ہے تو یہ خبر شامل کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بھائی جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹ کے کام میں بھائی کام کر رہے ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں ٹیکسی چلاتے ہیں غیر قانونی افراد کو نقل و عمل کی سہولت پر اہم نہ کرے اس چیز کو سعودی حکومت نے غیر قانونی قرار دیا ہے یہ دوسرا خبر تا بڑھتے ہیں تیسرے اور آخری خبر کی جانب تیسرا اور آخری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیم نے جدہ میں ایک مسجد کے باہر موجود ایک غیر ملکی گداغر کو گریبتار کر لیا جس کے پاس سے ویڈیو پیغام میں کہا گیا ہے کہ پیشاور گداغری کی حوصلہ ابزائی نہ کی جائے ادارے کی جانب سے جاری مہم کے دوران مختلف شہروں میں پیشاور گداغروں کی گریبتاری کا سلسلہ جاری ہے ویڈیو پیغام میں مزید کہا گیا کہ گریبتار گداغر یمنی شہری ہے جس وقت اسے حراست میں لیا گیا اس کے پاس سے ایک لاکھ دس ہزار ریال کی خطیر رقم برامد ہوئی ویڈیو اپ اوریجنل آواز میں ملاحظہ کرے هذا المتسول ضبطه رجال الامن في شرطة محافظة جد وهو يمارس التسول امام احد المساجد وبعد ضبطه اتضح انه يمني الجنسية ويحمل معه مبلغ مئة وعشرة آلاف ریال حصيلة تسوله واستعطافه للمسلین والمارة تم اتخاذ الاجراءات نظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص ولنتذكر دائما معا نكافح التسول فهناك صور عديدة واساليب مختلفة ينتهجها المتسولون بهدف الحصول على اكبر قدر ممكن من المساعدات المالية لا تعطیهم